بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سٹوڈنٹ ٹھیک ہے ہم فائنل ٹام کی ایکزیم کی تیاری کر رہے ہیں آج میں آپ کو کرواؤں گا اس ویڈیو میں سی ایس ون ون کے ففٹی ایم سی کیوز جس سے ایک ایم سی کیوز میں میں کروانے جا رہا ہوں پہلے سٹیٹمنٹ ہوگی پھر اس کی چار اپشنز ہوں گے ان میں جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ بعد میں لکھا ہوگا ٹھیک ہے اور پھر اس کی ایکسپلینیشن بھی کی جائے گی کہ گریڈ کمپیوٹنگ ہوتا کیا ہے جو کریکٹ آنسر ہے وہ کیوں ہے اس کا ریزن کیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آج ہم ففٹی ایم سی کیوز کرنے جا رہے ہیں ویڈیو تھوڑی سی لونگ ہوگی دس سے پانہ منٹ کی ویڈیو ہوگی آپ نے کمپلیٹ اس کو دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کی ایم سی کیوز کی تیاری میں آپ کو گرانٹی دیتا ہوں آپ کمپلیٹ تیاری کر کے جائیں گے اور صرف آپ نے جو تیاری ایکسٹر کرنی ہے وہ آپ نے ایم ایس آفیس والے کر دی ہیں وہ بھی میں آپ کو بعد میں ٹپس دوں گا ٹھیک ہے پہلا ہم سی کیوز ہے ریفرز تو ڈسٹیبیوٹیڈ سسٹم دیٹ آر مور لوزلی کپرڈ تین کلسٹرز بٹ تیٹ سٹیل ورک توگیدر ٹو اکامپلیش لارج ٹاسک اس میں اپشن ہمیں دیے گئے ہیں کوینٹم کمپیوٹنگ پیلل کمپیوٹنگ گریڈ کمپیوٹنگ اور کلاوڈ کمپیوٹنگ اس کا جو کریٹ اپشن ہے وہ سی ہے اس کا آنسر ہے گریڈ کمپیوٹنگ اب میں پتا ہوں گا کہ گریڈ کمپیوٹنگ کیا ہوتا ہے ریفرز تو ڈسٹیبیوٹیڈ کمپیوٹنگ آرکیٹیکچر ایک ایسا آرکیٹیکچر ہوتا ہے جو کنیکٹ کرتا ہے ملٹیپل کمپیوٹر کو سولو کرنے کے لیے لارج سکیل کمپیوٹیشن پرابلمز جو لارج سکیل پہ بڑی بڑی ڈیفرنٹ کمپنیز جو ہوتی ہیں بڑی بڑی ان میں جو کمپیوٹیشن پرابلمز آتی ہیں ان کو سولو کرنے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں گریڈ کمپیوٹنگ ٹھیک ہے یہ ایمفیسائز کرتا ہے یہ لوزلی کپلڈ ریسورس کے اندر ٹھیک ہے یہ اب آپ کے تین ایم سی کیوز ہو گئے ایک یہوالا ایم سی کیوز کہ اس کانسا گریڈ کمپیوٹنگ ہے ایک گریڈ کمپیوٹنگ کیا ہوتا ہے اور ایک گریڈ کمپیوٹنگ کیا ایمفیسائز کرتا ہے لوزلی کپلڈ ریسورس نیسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس ویچ ڈیٹا کمپریشن ٹیکنیک سیوٹیبل فارا سیچویشن ویر دی لونگ سیکنس ہیس دی سیم ویلیو ایسی کون سی ٹیکنیک ہے جو کہ سیوٹیبل ہو ایسی سیچویشن میں جہاں لونگ سیکنس میں سیم ویلیو ہو تو وہ ٹیکنیک کونسی ہمارے پاس رن لینٹھ انکوڈنگ یہ آپ کے مڈیولز میں سے آیا ہے جو آپ کے فائنل ٹم کا جو سلیبس ہے اسی کے اندر سے سارے ایم سی کیوز ہیں اس کو اب اس کو شارٹ ابریویشن بھی اس کی آ جاتی ہے کہ اس کو آپ کیسے ابریویٹ کریں گے رن لینٹھ انکوڈنگ آر ایل ای اس سیوٹیبل ون کنزیکٹیو ڈاٹا ایلیمنٹس ایب دہ سیم ویلیو اٹھ ریپلیسی سیکوینسیز او دہ سیم ڈاٹا ویلیو اکرنگ کنزیکٹیوٹل ویلیو اینڈ کاؤنٹ ٹیک ہے اس طرح سے یہ آپ کا ایم سی کوز ہے اس کو میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو واضح دکھائے دے ٹیک ہے نیسٹ ایم سی کوز کی طرف چلتے ہیں جو بائینری سرچ کا الگرثم ہوتا ہے وہ کیا یوز کرتا ہے وہ کرتا ہے ڈیوائیڈ اینڈ کنکر میتھڈ ٹیک ہے ڈیوائیڈ بھی کرتا ہے اور کنکر بھی کرتا ہے یہ ایکسپینیشن اس کی کیا ہے بائینری سرچ ڈیوائیڈ دہ سرچ انٹرول ان ہاف ایٹی سٹیپ ہر سٹیپ میں جب بھی ہم سرچ کریں گے وہ بیچ میں سے ڈیوائیڈ کر دے گا انٹرول کو تو میکنیٹ کلیسک ایگسیمپل آفیدی ویڈ کنکر میتھڈ ایٹی پیشنیٹ لیلیشنی فائنڈ پیشنی جب بھی کنکر پیشنی ٹرگٹ ویلیو ویدن آ سرچ تری ری نیسٹ پوششن ہمارے پاس ہے ایٹی سیمیز ایڈیشن انڈ دے سیم شیفوال میتھڈ ایٹی سیمیز ایڈیشنی پوائنڈ پوائنڈ پرفارم پوائنڈ اور دیسیمل سیسٹم ہم نے کیا کرنا ہے لائن ریڈکس پوائنٹ اور پرفارم کیا کرنا ہے ایڈیشن جو کہ ہم نے سیمپل طریقے سے کرنا ہے تو اس میں جو سب سے افلوزی آنسر ہے وہ ہے بائنری اور دیسیمل سسٹم ایڈیشن ان بائنری اور دیسیمل سسٹم اس پرفارم سیمیلرلی تو ایڈیشن ان دیسیمل سسٹم الائنگ دیڈکس پوائنٹ ایڈنگ ڈیجٹ بائنڈی ایڈ کریں گے ایک دو تین ان کو ایڈ کرنے کے لئے ہم کون سا یوز کریں گے جو ابھی ہم نے یوز کیا بائنری اور ڈیسیمل سسٹم نیسٹ ہمارے پاس کوششن ہے within a transfer category which instruction is used to communicate with device outside the cpo transfer category کے اندر کون سا instruction ہم یوز کریں گے communicate کرنے کے لئے devices کے اندر outside the cpo ہم یوز کریں گے i-o instruction i-o کہتے ہیں i سے input اور i سے output instruction are used to transfer data between the cpo and external devices such as disk, keyboard and printer جیسے ہر computer کے ساتھ ہر laptop کے ساتھ disk بھی connect ہوتی ہے disk room جو ہوتا ہے ہمارا cd room اور keyboards بھی connect ہوتے ہیں اور printers بھی یہ input output instruction کلاتے ہیں communicate کرتے ہیں printer کے ساتھ جب ہم اس کو کوئی command دیتے ہیں پھر وہ اس پہ کیا کرتا ہے عمل کرتا ہے اچھا جی next question ہمارے پاس ہے computer science c.s approaches some problems by establishing a well defined set of building blocks from which algorithm کون سے algorithm ہم use کرتے ہیں representations can be constructed ہو سکتی ہیں these building blocks are کون سے primitive building blocks ہیں ابھی میں use آپ کو بتاتا کیوں کیوں ہیں ان کمپیوٹر سائنس پریمیٹیوز ڈا فنڈیمنٹل بیلڈنگ بلاؤگ جو بنیادی بیلڈنگ بلاؤگز ہوتے ہیں وہ پریمیٹیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے use to construct more complex structure اور الگرثم بڑے بڑے جو الگرثم آپ نیکسٹ کلاسیز میں پڑھنے والے ہیں آپ کے پاس الگرثم کی پورے سبجیکٹ ہوں گے اس میں آپ پڑھیں گے کہ پریمیٹیوز کیا ہوتا ہے a clear flag state indicate that the resource is ready clear flag جو ہوگا اس طرح کا flag آپ کے پاس بنا ہوگا وہ کیا indicate کرتا کہ resource کیا ہے ready ہے ready flag state typical indicate that a resource of process is prepared and available for use next ہمارے پاس answer ہے question ہے وی آئی پی consist of two processes ٹھیک ہے اب یہ ایک ایم سی کوز ہو گیا on different machines transferring rdo data via the model کون سے model کے ذریعے سے ہم transfer کرتے ہیں audio data وی آئی پی میں ہم کرتے ہیں جناب پی ٹو پی کے ذریعے سے وی آئی پی کیا ہوتا ہے وائی ساور انٹرنیٹ پروٹوکول اس لئے میں کہتا تھا آپ میڈیو کو لازمی دیکھیں اور انڈ تک دیکھئے گا اب دیکھیں ہر ایم سی کوز میں ہم دو دو تین تین ایم سی کوز کرتے جا رہے ہیں typically operate using a peer to peer اب یہ دوسرا ایم سی کوز ہو گیا یہاں تیسرا پی ٹو پی کیسے کہتے ہیں پی ٹو پی موڈل ویر ٹو انڈ پوائنٹس کمیونکیٹ ڈریکٹلی ویڈ ایچ ادر نیسٹ ہمارے پاس کوششن ہے اے ہمیں یہ دیئے گے ہیں اے اس کارڈ ڈیش ٹیگ انہیں ایش ٹی ایمل ڈاکومنٹ اس کو کیا گئتے ہیں انکر انکر اے انکر یہ اوپن انکر ہوتا ہے کون سو ہوتا ہے کلوز انکر ٹھیک ہے یہ ایش ٹی ایمل لینگویج میں یوز ہوتا ہے ایش ٹی ایمل سی ایس ایس جاوا کو ملا کے ہم ویب دیویلمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈ اڈ بیک اینڈ کے لئے انکر ایش ٹو کریٹ ہائیپر لینک اور انکر ایش ٹو دا hem ٹھیک ہے ٹھیک ہے یچھ ٹھیک ہے ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ اگر ایسا لگ جائے گا پھر ہم کیا کہیں گے solid stat derives a storage device that use integrity structure circuit assemblies to store data persistently ٹھیک ہے repeated erasing slowly dash the silicon dioxide chambers یہ ڈیمیجیز جب ہم ریپیٹ کریں گے erasing کو سلولی سلولی تو کیا ہوگا ہمارے جو silicon dioxide chamber ہوں گے وہ ڈیمیج ہو جائے گے نیسٹ ہمارے پاس کوششن ہے libanese machine were achieved by observing the dash position first gear ٹھیک ہے نیسٹ ہمارے پاس کوششن ہے if a client want to execute some script at the server end to end and the server start executing the script blindly this may cause کیا cause کر سکتا ہے ethical concern on the client side and security concern on the server side یہ بہت important کوششن ہے جو کہ آپ کی handouts میں سے بنائے گے the repetitive use of an instruction or sequence of instruction is an important algorithm concept one method of implementing such reputation is the iterative structure known as B loop ٹھیک ہے B option وہ ہمارے پاس کیا ہے correct ہے نیسٹ ہمارے پاس ہے bit patterns must move between the cpo and the main memory ٹھیک ہے کہاں move کرتے ہیں cpo میں اور main memory میں between the cpo and each controller and between each controller and کیا ہے cache memory نیسٹ ہمارے پاس پاسید کو چھے ہیں فیز ون اور پرابلم سولونگ سٹیپ جو ہمارے دیئے گئے ہیں فیز ون کون سا ہوتا ہے انڈرسٹینڈ کرنا پرابلم کو اور یہ سر نے بار بار بتایا ہے کہ انڈرسٹینڈ دا پرابلم انڈرسٹینڈ دا پرابلم کبھی بھی آپ کیا کہتے ہیں پرابلم کو پڑے بغیر سمجھے بغیر کبھی بھی پرگرام لکھنا شروع نہ کریں ٹھیک ہے what is the full form of php php کی جو full form ہے وہ ہے جناب personal home page personal home page جو ہوتی ہے وہ originally stude کرتی ہے personal home page اور php reflecting its initial purpose as a tool for building personal website کرنے کے لئے php language ہے schedule maintain a block information of all processes main memories dash table تو اس کا جو answer وہ ہے process process control block کو pcb s p کہتے ہیں tiff is an abbreviation of tag image file format tag image file format یہ آپ کے بہت important ہے اور یہ use کی ہوتا ہے commonly used for storing ریسٹر graphic image and is known for disability to handle high quality جو گرافکس ہوتی ہے اور کلر کی جو depth ہوتی ہیں اس میں use ہوتا ہے ti f اچھے next ہے connect computer our large geographical area اور world وہ کونسا ہوتا ہے one wide area network اور جو local area network ہوتا ہے وہ locally use ہوتا ہے ہمارے office میں دفتروں میں ٹھیک ہے اور جو وان ہوتا ہے وہ geographical area میں اور cities میں حتی کے کنٹریز تک یوز ہوتا ہے اور ورڈ ورڈ یوز ہوتا ہے اچھے which of the following the correct sequence of network layers of the flow of a message at the sender side تو اس کا جو correct option ہے وہ ہمارے پاس ہے d application layer to transport layer to network layer to link layer یہ کیا ہے جو ہم flow of message ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے sender side کی طرف سے sml fact دیے گیا ہے fact minus 2 i is equal to one one لکھا گیا ہے شاید یہ one ہے fact fact multiplying by one اور ہمیں یہ دیے گیا ہے programming کی language ہے تو یہ آپ کے اتنا relevant نہیں ہے cpu consist of three parts کون سے parts ہوتے ہیں alu control unit register ٹھیک ہے cpu consist of alu control unit اور registers for temporary storage اچھا one is that a cpu should be designed to execute a minimal set of machine instruction this approach is called la RISC RISC اب کیا ہوتا ہے reduce instruction set computing یہ کس لئے ڈیزائن کیا جاتا ہے to use a minimal and highly optimized set of instructions for faster execution ٹھیک ہے آپ سے گزارش ہے ویڈیو تقریبا ہاف ہو چکی ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرتے ہیں ویسے میرے 1000 سبسکیبر پورے ہو چکے مجھے وائٹ ٹائم کی ضرورت ہے اب لازمی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا e sound heather dash کیا ہوتی ہیں e sound ویوز ہوتی ہیں ویوز کون سے ہوتی لانگی چوڑنل ہوتی ہیں ٹرانسور ہوتی ہیں جوا سکرپٹ کے لئے اچھا موسٹ کوڈی کوڈ کوڈ ڈوڈ ڈوڈ ہوتی کوڈ اچھا کوڈ اپشن ہے ویوز فرکونسی ڈیپینڈ ہوتا ہے ون کوڈ ٹھیک ہے ویچ ون ای یونی اپریٹر نوٹ ای یونی اپریٹر ہے دیکھ اپریٹر سن سنگل اپریٹر ٹھیک ہے یونی آپریٹر اگر ہم دو ویریابلز کو ہم کیا کر رہے ہیں کمپیرزن کر رہے ہیں ان کا پس میں تو اگر وہ فالس ہا جاتا ہے کمپیرزن تو ہم کیا کریں گے اگر سٹیٹم ریٹرن دا ویلیو کیا کرے گی زیرو ریٹرن کرے گی تو یہ کریکٹ آنسر میری پروگیمی لیگویج میں ریزلٹ فالس کمپیرزن کا جو ریزلٹ ہوگا وہ زیرو ہی ہوگا ٹھیک آپ نے ذہن میں بات بٹھا لینا ہے تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہمارے پاس کوہین اگلا چونتیس ہمارے پاس کوششن ہے ان ڈیائش پروگیمی اوبجیک پروگیمی اوبجیکٹ کلوی چیز ہر چیز میں آپ کا تعریف کروایا جا رہا ہے اس لئے آپ نے کو دیکھ لینا جی ای 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 پیپر ای پیپر ای پیپر بیٹھے جی ای 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 توجہ کریں ای 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 آگے نیسٹ ہمارے پاس کنٹرول سٹکچر ویچ اٹریٹس سیٹ او انسٹرکشن بیس دون پروائید کنٹیشن اس کارل ڈی ای 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 اگر آپ کو یہ چاہیے چاہیے نا تو مجھے کمنٹ کردی کہ دی جی نیچے میں اس کو پرائیس بتا دوں اس فائل پروائید کردوں ڈی ای سٹوریج آیا کنٹین سچ ای انکوڈی ڈری پوائنٹر ٹھیک ہے نیسٹ ہمارے پاس دیا گیا ہے یہ ہمارا نہیں ہے تو ان سی پلس پلس سی بولی رپرین تیشن فار ایکو ٹو ریلیشن اپل ٹو ٹھیک ہے ہم میتھ میں یوز کرتے ہیں سنگل ایکو ٹو اور جب ہم سی پلس پروگرامنگ میں کریں گے اس طرح سے کریں گے ٹھیک ہے ان سٹکچر چارٹ فنکشن ز ریپریزنٹیڈ بائی ڈیش ریکٹینگلز کے ساتھ ہم فنکشن کو ریپریزنٹیڈ کرتے ہیں یہ ڈیٹا بیس میں جب آپ جائیں گے مہا پڑھیں گے ٹریو پیرلل پرسیسنگ ریکوائیز سی پیو کورس تو وہ ملٹیپل سی پیو کورس چاہیے ہوتی ہیں دو پوسیبلٹیز ہوتی ہے ٹھیک ہے دو پوسیبلٹیز ہوتی ہے کمپیوٹر بدھا ٹرانسلیشن اس نون اس ہی لینگویج ہوتی ہے ماشین لینگویج جو کمپیوٹر کرتے بدھا بدھا ایک ٹرانسلیشن ڈیش فیز آف سوفتر لائف سائیکل تند تو پرویڈ آسلیشن فر پرویم اس کا جو کریکٹ آنسر ہمارے پاس ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن نیس ہمارے پاس کوششن ہے 46 تو دیو دیو ایمپلویی موسیلک دیش ایمپلوی ایمپلوی اس کا جو ہے تیوپل تیوپل یہ بہت ایمپورٹنٹ سیکھوز ہے آپ نے اس کو لازمی دیکھ کے جانا ہے in the case of ڈیش that are subject to heavy transaction loads it is highly likely that a random snapshot will find the database in the middle of some transaction large databases in case of increment method اس کا جو answer ہے وہ ہے evolutionary prototyping next ہمارے پاس جو کوششن ہے وہ ہے a stronger form of cohesion is called functional cohesion in which of the paradigm are a program is constructed by connecting smaller program unit imperative paradigm یہ 50 mc گوش تھے صرف یہ وہ تھے جو کہ آپ کو کوئی بھی پاس پیپرز میں نہیں کروائے گا یہ وہ most repeat ہوں گے اور یہ وہ ہوتے ہیں جن پر آپ کی نظر بھی نہیں جاتے ورڈ کھو رہا ہوں 2016 آپ کے پاس آئے گا جناب ہائلائٹ کرنے کا کون سا شاٹ کی ہوتا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہائلائٹ کرنے کا کوئی بھی شاٹ کی نہیں ہوتا اب آئے گا کہ یہ جیسے ٹیکس ہے اس کو ہم نے بولڈ کیسے کرنا ہے میں آپ کو یہاں کریں گے اسمال کرنے کے لئے لائن لگانے کے لئے اور اٹریل کے لئے آئی اور آپ سے پوچھے جائیں گے یہ ریبنز دیئیوں میں کون سا فنکشن آتا سیمپل آپ نے کمپیوٹر میں جانا ہے اور وہاں سے جائے دیکھ اس کا انصر دی جائے جزا اللہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سے گزارش لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا